پہلے تو حملے کی مشکتھی اب اصل ہوگا جس طرح پائلٹ پراجیکٹ ہونے کے بعد سکیل ابل کیا جاتا ہے تو ابھی ہمارا بھی پائلٹ پراجیکٹ ہو گیا ہے جنگی جنون اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کے خواہشمند بھارتی وزیراعظم کا دلی میں تقریب سے خطاب مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائی کرم چینل کو سپرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکون پر لازمی کلک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کریں تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ بھارتی وزیراعظم دیندر موڈی نے پاکستان کو حملہ کرنے کی پھر دمکی دی ہے اس نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے مشکتھی اب اصل ہوگا جس طرح پائلٹ پراجیکٹ ہونے کے بعد سکیل ایبل کیا جاتا ہے تو ابھی ہمارا بھی پائلٹ پراجیکٹ ہو گیا ہے ثبوت کے طور پر آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھائی جائے گی پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں جنگی جنون اور گھتے کے امن کو تباہ کرنے کے خواہش مند بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے دلی میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کو دمکا دیا ہے موڈی نے کہا ہے کہ آپ سب لیبارٹی میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں آپ سب پہلے پائلٹ پراجیکٹ کرتے ہیں پھر سکیل ایبل کیا جاتا ہے اس لیے ہمارا ابھی ابھی پائلٹ پراجیکٹ ہوا ہے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ چودہ فروی کو پلواما واقعہ کے بعد موڈی سرکار نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے حملے کا الزام پاکستان پر آئید کر دیا اور ساتھ ایل او سی پر کشیدگی بڑھانے کے ساتھ پاکستان اسٹرائک کرنے کی دمکیاں لگانا بھی شروع کر دیں ان دمکیوں کے تناظر میں بہارتی تیارے پچیس فروی کی شب پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے پاک فضائیہ کے فوری رد عمل کے جواب میں بم پھینکر باغ گئے اسی بول میں گزشتہ روز پھر بہارتی تیاروں نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی اور پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے لیکن پاک فضائیہ نے برپور جواب دیا صرف چند لمحوں میں ہی بہارت کے دو تیارے مار گرائے اور بہارتی پائلٹ ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا پاکستانی سیاسی جماعتوں اور عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہارت کو آئندہ مہم جوئی یا جارہیت کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے خبردار کیا آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جذبہ امن کے تحت بہارتی پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا وزیراعظم عمران خان نے پاک بہارت کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بہارت کو امن کا سرپرائز بھی دیا ہے جس کے تحت وزیراعظم عمران خان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بہارت کے گرفتار پائلٹ کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت بہارتی پائلٹ کو واگا بارڈر پر بہارتی حکام کے حوالے کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ گرفتار بہارتی پائلٹ ابھی نندن کو کل واگا بارڈر پر بہارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا تحضیحہ کاروں کے مطابق ایک طرف پاکستان امن کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے جبکہ دوسری جانب بہارت نے جنگی جنون اور جاریہانہ رویہ اکتیار کر رکھا ہے عالمی دنیا کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے دوستو مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شان ٹی وی اوفیشن لازمان سبکرائب کریں اور ہمارا فیسگوک پیج بھی لازمان لائک اور فالو کریں تھینکس ور واشنگ دس ویڈیو کی واشنگ شان ٹی وی